ایک بہنکر پاپ آوگا دوست آئے گا اس کا اور آپدہ آوگی ویادہ ہوگی اس کو ہٹانے کے لیے سماپت کروانے کے لیے اور پرماتمہ کی بھکتی جچائے رکھنے کے لیے پرماتمہ کی سردھا بنائے رکھنے کے لیے آستھا پرمیشور نے ایک اندھے ماتمہ کا رول کیا کہتے ہیں کبیر پرمیشور جی سو چل چیدر میں کروں اب ایک اندھے کا رول کیا بھگوان نے اب یہاں ہم یہ کہیں کہ دروپتی نے ایک اندھے ماتمہ سنت بھگت کو دان دیا تھا ایک ایک بھلات یعنی نو انچ چوڑا اور تین فٹ لمبا ایسے ایک کپڑا دیا تھا کیسے وہ ماتمہ جو ماتمہ جو تھے اندھے انہوں نے کیول ایک کوپین باندھ رکھی تھی ایک لنگوٹ رکھتے تھے اپنے تن پہ کیوں ایسے سنت ادھر زیادہ ہوا کرتے تھے تو اسی سنت کا روپ مالک نے بڑھایا آسپاس جنگل ہوتے تھے اور دریہ کے کنارے سنت بھی وہیں دور جنگلوں میں رہا کرتے تھے نگری سے بکشا لے جاتے تھے وہاں اپنی سادنہ کیا کرتے تھے اسی پرکار کے سنت کا رول مالک نے کیا تن پر ایک لنگوٹی تھی اور سنان کرنے کے لیے وہ اندھا ماتمہ اس گھاٹ کے آسپاس پہنچ گیا اب یہاں ہم یہی بتائیں گے کہ اندھا ماتمہ ہونے کے ناتے وہاں اس نے سنان کرنا اس عدیسے سے سنان کرنا شروع کیا کہ تو ایک آن ستھان پر آ گیا ہے ادھر سے کیا ہوا کہ وہ گھٹنوں پانی میں سنان کر رہا تھا ادھر سے لڑکیاں آگئی صبح صبح آزاروں لڑکیاں ساتھ تھی ان کے دور تو آواز سنن لگی تو ماتمہ جی نے سوچا کہ بی میں تو گلت آ گیا اور یہ تو کوئی لیڈیز گھاٹ ہے یہاں اس پاس تو اس نے کیا کیا کہ گہرے پانی میں چلا گیا چھتی جتنا پانی یعنی یہاں تک پانی چھتی کا تک پانی میں کھڑا ہو گیا دریہ میں اندر جا کے اور سنان کرنے کی چیشتہ کرنے لگیا تو ہاتھ سے اس کے کوپین وہاں لنگوٹی باندھ رہا تھا وہاں ٹوٹ گیر پانی میں بیگی وہاں دریہ میں بیگی اب بلکل نی وستر ہو گیا اور پٹری پہ کوئی اور لنگوٹ کپڑا نہیں تھا اب اس نے سوچا بھی آج بہت بھنڈی بھنی اب تو سریعے ادھے ہوا ہے سارا دن پانی میں کھڑا رہوں گا رات کے سمیں ہی میں نکل پاؤں گا ادھر سے دروپتی نظر دیکھا کہ سادھو دکھائی دیتے ہیں سامنے سنت بھگت نہا رہے ہیں پنی آتماوں جن کی آتما جاگ جاتی ہے وہ سنت کو دیکھ کر بڑے خوص ہوتے ہیں سادھو درسن رام کا مخبہ بسے سوہاگ درس انہی کو ہوتے ہیں جن کے پورن بھاگ کبیرہ درسن سنت کا پرماتمہ آوے یاد اور لکھے میں واہ گڑیبہ کی کاس میں برباد ویرت اب اس کا جو بھگت ہے نا اس نے کوئی سنت بھگت دکھائی دے جا آتما میں بھی سے ایک کسک ہویا اگر اسے ملن بات کرن کی تو دروپتی نے سوچا ماتما جی نارے ہیں اور تم بھی نارے ہیں سنان کر کے پھر ماتما جی سے بھگوان کی ترچہ سنائیں گے اس ترچہ کون سے دروپتی سنان کرن لگی سنان کر لیا آدھ پون گھنٹا لگ گیا اس کے بعد وہ بہار آئی اپنی گلی ساڑھی وہ ساڑھی باندھن لگی دوسری دوہی دائی وہ ساڑھی باندھن کی تیاری کی اس نے باہر نکل کر آئی تو کیا دیکھا کہ ماتما جی تو ابھی بھی سنان ہی کر رہے ہیں پھر اس نے دیکھا سنان تو نہیں کر رہے ہیں یہ تو کوئی وستو کی تلاس کر رہے ہیں ایسے ہاتھ مار رہے ہیں اب اس نے نو سوچی کہ ہو سکا ہے بھگوان کو دیا کر دے پھر ماتما اندھے نے سوچی کہ کوئی کپڑا بیٹا ہوا وہ پوری لیلا کر رہے تھے پھر ماتما ایک سادھان وکتی والی ہے ایسی ہی کیا کرتے ہیں ویدوں میں ایسا ہی لکھا ہے کہ وہ پھر ماتما جو درد پر چھپ رہتا ہے جن سادھان جیسی لیلا کرتا ہے اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھگوان ہو سکتا ہے تو وہ ایسے ہاتھ مار رہے ہیں ایسے ایسے لمبے لمبے لڑکی نے سوچا ماتما جی کچھ کھوز کر رہے ہیں کوئی وستو کی تلاس کر رہے ہیں پھر اس نے دیکھا کہ باہر کوئی وستر نہیں یہ پنی آتما ہی ہوتی ہیں پچھلے جنم کی اس نے اپنی دیو درشتی سے دیکھا کہ ماتما جی تو نی وستر ہے باہر کوئی وستر نہیں اور ہمارے سرم کے مارے یہ بار نہیں آرہے اور یہ تو سارا دن اس دریا میں رہیں گے کبھی رات نہیں نکلیں گے بھوکے پیاسے دکھی ہوں گے یہ سرم مانگے انہوں نے سوچا گلت جگائے گے تو دروپتی نے آگا دیکھا پیچھا دیکھا اپنی نئی ساڑی کیونکہ ڈیلی نئی بدلیا کرتی ہے ترازہ کی لڑکی تھی بلکل نئی ساڑی انٹچ اور اس میں سے ایک بلانت کپڑا ایک گٹ یعنی لگ بگ نو آٹھ نوئنس کا ایسے پاڑ دیا اور جل میں بہا دیا کہ مہارات جی ہاتھ مار رہے ہیں اور ان کا ہاتھ لگ جائے گا اور یہ بان دکھا اسے نہ پنا چلے جاؤں گے دروپتی نے ایک جل میں بہا دیا وہ ماتما کا ہاتھ نہیں لگا ساتھ سے نکل گیا دوسرا پھر اتنا ہی ٹکڑا پھاڑ کے پھر ڈال دیا وہ بھی ساتھ سے نکل گیا تیسرا پھاڑیا چوبتھا پھاڑیا یعنی آٹھ نو کوپین یہ سات آٹھ کوپین ایسے پھاڑ پھاڑ کے دے یہ دو ڈیڑھ فٹ ہو جاتا ہے اور ایسا آٹھ کر دے تو لگ بگ چیار پھوٹ ہو گیا یعنی چیار پھوٹ تو لگ بگ ان کا نو انچ کے حساب سے پھاڑے تو جو ہے ساتھ اچھے ساتھ پھوٹ ساڑی پھاڑ دی اب اس نے سوچا بھی مہارات جی کا ہاتھ لگی گویا اور وہ نکٹ نیونی جاوے تھی کہ اگر تیری آواز ماتمہ نے سن لی کہ لڑکی بولا ہے تو یہ اور پانی میں گیر اچلا جاگر کہیں ڈوبنا زادریہ کے بہو بہو تیج ہے اب لڑکی نے سرم کے مارے موت بولی نہیں ایسے کپڑے ڈالتی رہی ساتھ آٹھ جب ڈال لی انہوں نے سوچیا تو ساڑی بھی ختم ہو جائے گی ایک لمبی لکڑی ڈونڈی اس کا ایک ساڑی کا ٹکڑا اور پاڑ کے لپٹیا اور دھیرے دھیرے ماتمہ جہاں ہاتھ مار رہے تھے ایسے ایسے کہ اس کے آس پاس کر دیا دھیرے سے یوں چھوڑ دیا اور مہارات جی ماتمہ جی کیسے ہاتھ ماریا اس نے دیکھا اوہوہوے بگوان بڑی دیا کری ہے پر ماتمہ کتی میرمنٹ کر کے دے رکھا اپنا ہے پر ماتمہ بڑی دیا کری انہوں اونچے اونچے سور میں بولا ہے پھر اس نے دیکھا کہ وہ ہو یہ تو بھئی کپڑا ویسے نہیں یہ تو کسی بیٹی کا کیونکہ اندیگی آنکھیں ہاتھ ہوتی ہیں آنکھوں سے ہی وہ آنکھوں کا کام لیتا ہے اس نے دیکھ رہے یہ کوئی ویسے آیا ہوا کپڑا نہیں کسی بیٹی نے کسی بہن نے بیٹی نے میری مدد کری ہے اور وہ بولتی نہیں کسی بہن نے دیکھا سرما جاک سنت تو لنگوٹ باندھ کھے اسی میں سے پاڑ کے تھوڑی سی وہ جا سے تاگڑی باندھا دیکھنے ہی سیر سپیلٹ باندھ لی اور لنگوٹ باندھ کھے نو بولیا آسیروا دے جیا کہ ہی بیٹی بھگوان کرے تنے گھنائے دے پرماتمہ بیٹی آز تنے میری اجت راکھی بھگوان تری اجت راکھے اپنا آتما یہ پرماتمہ سنت کے وچن کھالی نہیں جاتے کیونکہ پرماتمہ ہی سنت روپ میں آتے ہیں جو ایسے ورد سفل جن کے ہوا کرتے ہیں اب دروپتی چلی گئی دروپتی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیج بو دیا آگ کے بنے گا اس کا تو پنیاتموں جو پن آپ کر رہے ہو آپ جی کو آج پتا کو نہیں آنے والے سمیں میں آپ کو یہ کتنا پھل دے گا تو دروپتی کی ساتھی بیا ہو گیا پانچوں پانڈوں کے پتی ہو گئے ایک دن راجہ یو دشتر نے ایک سندر محل بنایا تھا سیسے کا سیس محل بنایا اور دریو دن چلیا گیا اس میں دریو دن کون تھا اس کے تاؤ کا لڑکا تھا یو دشتر کے تاؤ کا لڑکا تھا اور وہ جب گیا تو اس نے سیسا دکھا کوئی نہ اس کی ٹکر لے گی اور دروپتی جل لے کر آئی تھی گاٹ سے سیر پہ رکھ گیا اور اس نے دیکھا کہ دریو دن کی ٹکر لگی سیسے سے ٹکر آ گیا اور ایک دم پڑیا نیچے اور پھر نے وہ دیکھا یا کدرتی بات ہو جو گر جانا نے وہ دیکھا اگر کوئی دیکھتا تھا نہیں تو اس نے ایسے دیکھا دروپتی کھڑی کھڑی ہنس رہی تھی اور دیور بھاپی کے ناتے اس نے مزاک کر دیا کہ اندھوں کی سنتان اندھی ہی ہوتی ہے تو پنی آتماؤں یہ جرہ سے مزاک بھی بہت بینکر پر نام دیتے ہیں ساتھ دوس اندھوں کو یہ مزاک کرنا بینہ سوچے سمجھے کوئی بات کرنا بلکل ورجی تو ہوتا ہے اب دوسرا سنیس بات کا دکھ مانے گیا کہ اس نے مجھے اندھے کی سنتان اندھا بتایا ہے اس کا پرتی سود لوں گا ماما سکنی کے سہی ہوگ سے یودشتر کو جوے میں پراجت کیا چھل کپٹ کر کے اور جوے میں سارا راج ہرا دیا اور ساتھ میں دروپتی کو بھی داؤ پر لگوا دیا اس میں بھی دوس آسن دریو دن جیت گیا دریو دن دوس آسن نہیں دریو دن اب دریو دن کے جب ٹکر لگی تھی سیسے کی گرہ تھا دروپتی نے کہا تھا اندھے کی سنتان اندھی ہی ہوتی ہے کیونکہ درت راشتر جی ان کے پتا اندھے تھی دریو دن کے جب وہ دروپتی کو جیتنے کا عدیس سے یہی تھا کہ اس کی بیجتی کروں گا بھری سبا میں جب وہ پانچوں پانڈوں آر گئے دروپتی کو بھی جوے مرا جیا تب دریو دن نے کہا اپنے بھائی دوسر آسن کو کہ لا پکڑ کے اس اردن کی پتنی کو آج ساری سبا میں اس کو ننگا کریں گے نیوستر کریں گے ایک بندی گئی بھاجی نوکرانی اور دروپتی سے کہا دروپتی آپ کو جوے میں آپ کو جوے میں ہرا دیا ہے جیت لیا ہے دریو دن نے اور وہاں سکیم بن گئی ہے کہ تجھے سبا میں ننگی کریں گے تری بیجتی کریں گے آج کیونکہ تُو نے دریو دن کو اندھے کی سنتان کہا تھا دروپتی نے پوچھا کہ وہاں اور کون کون ہے کہ آپ کے پانچوں پتی بیٹھے ہیں اور کون ہے کہ بسم پتہ مہد رونہ چاریے اور کرن تتھا ویدور جی بھی وید مان ہیں پھر دروپتی کہتی ہے پھر کیسے ننگی کریں گے ایسے ایسے مہا پرس بیٹھے ان کی احمد ہے کچھ کر دیں گے وہ تو چیسے میں دوسرا سن پہنچ گیا اور پکڑ کے اس کے باڑ کھینچ کر اور گشیٹ کے لیا اس کو اور آکے کہا کہ ہم تو اندھے ہیں دروپتی اندھوں کی اندھے کی سنتان ہیں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور کہا کہ اس کو ننگا کرو بالکل اور بھری سوا میں وہ دوش ٹوکتی کہتا کہ اس کو میری جانگ پر بٹھا دو اور پنیاتمہ وہاں پر کون کون ویرازمان ہے پانچ چون پانڈوں جو یودہ کہلاتے تھے اور بسم پتہ میں ہے درونا چاریے کرن بسم پتہ میں ہے اگر کھڑا ہو کر ایک بار یہ کہہ دیتا کہ خبردار دیش لڑکی کا آتھ لگایا تو وہ اتنا سورویر تھے ان کو پتہ تھا درویو دنرکو کہ ایک لائے بھوت تمہارے کو سارے دے ہی توڑی دے گا ان کو اتنا خوف تھا اس کا اور درونا چاریے گروپت پر تھے درونا چاریے بھی بہت بڑے یودھا تھے اور کرن کا تو کہنہ ہی کے تھا اب یہ تینوں مہا پرس ویرازمان ہیں اس صبح میں جہاں پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے اور پانچوں پانڈوں ویدمان ہیں جو بھیم جیسے بلی اردن جیسے تیر انداز وہاں پر بیٹھے ہیں کیونکہ وہ بندگے وہ وطن میں بندگے وہ نیچے کو دیکھ رہے ہیں اور دوسر آسن کو کہا دریو دن کے چھوٹے بھائی کو دریو دن نے کہا کہ دوسر آسن کردے اس کو ننگی بٹھا میری جانگ پہ اب وہ کھڑا ہوا اب وہ جب دوسر آسن چلا دروپتی کی اور تب اس نے دیکھا اپنے پاس